کائنہ سب ٹیکسیشن آپ نے کی ہے اس ٹیکسیشن کے نتیجے میں جو مہنگائی ہونی ہے اور آپ نے یہ کہا کہ یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ جو قیمتیں ہم بڑھا رہے ہیں یہ آم آدمی پر پاسان نہیں ہوں گی یہ کتنا بڑا فرادہ ہم بھی کہتے رہے مسلم بیگ بھی کہتے رہی آج کی حکومت ہر وزیرہ گزانہ یہی کہتا ہے اور آمیٹی جو بھی تیل کے گریٹ بڑھے ہیں گیس کیوں ہیں یعنی یوٹلٹیز بڑھے یا ٹیکس بڑھے وہ آلٹی میٹی پرائیسز میں شامل کر کے عام کنزیمر تاکی جا کے پاسان ہونا ہوتا ہے اب اگر گرمنٹ یہ سمجھ رہی ہے کہ یوٹلٹیز سٹورز کو دو بلین منت دے کے تو یہ تھوڑا بہت اس کا امپیکٹ آئے پہلے یہ دیکھیں کہ یوٹلٹیز سٹورز پاکستان کے کتنے لوگوں کو کیٹر کرتا ہے کتنے پرسنڈ لوگوں کو یعنی میرے خیال اکشار پانچ پرسنڈ کو بھی نہیں کرتا ہے اس کی تعداد اور اس کا نیٹ ورک کرپشن پرون ہے بہت زیادہ اس پہ پیسہ بہت زیادہ ڈالنا کو بہت اچھا آئیڈیا نہیں ہے ملک صاحب وہ بات بھی درست ہے کہ یہ بھی یہ ایشو بھی ہے لیکن دوسرا یہ بھی ہے کہ وہ پاکستان کی بہت ایک مائنر سی تعداد ہے جس کو وہ کیٹر کرتے ہیں بہت بڑی تو اوپن مارکیٹ ہے اس کے اندر تو اس کا امپیکٹ نہیں آئے گا اگر وہ نہیں آئے گا تو لوگوں تاک کام آدمی تاک جو even rural area کے لوگ ہیں majority rural poor زیادہ ہے اور rural areas میں اس وقت جو انفلیشن ہے وہ بھی زیادہ ہے اس کو آپ کیٹر کیسے کریں گے تیسری قضارش یہ ہے حضور اے والا یہ tax آپ نے کہا اس وقت اپنے IMF کے ساتھ اگری کر لیا کہ آپ tax کام نہیں کریں گے tax کام نہیں کریں گے اور آپ non-tax revenue بڑھائیں گے non-tax revenue بڑھانے کے لیے بھی سوائے privatization کے تو آپ کو utilities بڑھانی پڑھیں گی باقی چیزیں بڑھا کے ultimately یہ load pass on economy پہ ہونا ہے اور economy نے آپ مادنی پہ